ہیلے شوڈرن آن لائک ڈاستر سواپ کا سواگت ہے آج آپ کے سامنے ایک نیا ٹاپک لے کر کے آئے ہیں انتاراشتی سیما ریکھائیں آج ہم لوگ انتاراشتی سیما ریکھاؤں کے سندر میں ادھن کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ورڈ لیبل پر جتنے بھی دیس ہیں اپنی ان کی ایک سیما ریکھا ہے دو دیسوں کے مد اور اس طرح سے انتاراشتی سیما ریکھاؤں کے دوارہ ہی اس دیس کے سیما ریکھا نردھاریت ہوتی ہے تاز ہم لوگ اس مہتپونڈ انتاراشتی سیما ریکھاؤں کا ادھن کریں گے ان کے سندر میں دیکھیں گے کون کون سے سیما ریکھائیں ہیں جن کے سندر میں وہ انتاراشتی اس طرح پر مہتپونڈ اسطحان رکھتی ہیں تو انتاراشتی اس طرح پر کچھ مہتپونڈ سیما ریکھائیں ہیں جو بہت ہی بشوپرسدھ ہیں ان سیما ریکھاؤں کا ہم لوگ ادھن کریں گے چلیئے اس کو شٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون کون سیما ریکھائیں ہیں سرز پہلا جیسے آپ پہلے شارٹن سمجھیں گے پھر بیسار سے کریں گے ریٹ کلپ ریکھا ہے نیشٹ ہے میک موہن ریکھا ہے نیشٹ ہے دورنڈ ریکھا نیشٹ ہے ہنڈن برگ ریکھا ہے نیشٹ میگی نوٹ ریکھا نیشٹ ہے مینرہیم ریکھا ہے اور نیشٹ ہے تھارٹی ایٹ یا پھر آنتیسوہ سمان آنتر ریکھا اور نیشٹ ہے انچاسوہ سمان آنتر ریکھا تھی انتراشتی مہتپونڈ سیمہ رکھائے ہیں جو دو دیشوں کے مدھ ایک دوسرے کو ڈیوائڈ کرتی ہیں تو اس طرح سے ان سیمہ رکھائوں کے مادرم سے دو دیشوں کے اپنی سمپرکتہ اپنا ان کا راز نیتک چھیتر ایک سیمہ رکھا کے اندر سیمت کر کے رہ جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تیس طرح سے یہ سیمہ رکھائیں ہیں انتراشتی اس طرح پر جو ایک دیش کو دوسرے دیش سے ڈیوائٹ کرتے ہیں اسی کرم میں آگے ہم لوگ ادھن کریں گے انتراشتی سیمہ ریکہوں کے انترگند دورند ریکہ دورند ریکہ اس کے سندر مدھن کریں گے یا افغانستان اور پاکستان کے بیچ چوبیس سو تیس کلومیٹر لمبی انتراشتی سیمہ ریکہ ہے اور یا اسے دورند ریکہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سیمہ ریکہ اٹھارہ سو چانبے میں ایک سمجھوتے کے دوارہ سویکار کیا گیا تھا افغانستان سیمہ ریکہ کو اسویکار کرتا ہے تو اس طرح سے افغانستان اسے اسویکار کرتا ہے اسے مانے نہیں ہے حالانکہ بھارت پیوکے اور افغانستان کے بیچ بھی دورند ریکہ ایک سو چھا کلومیٹر لمبی سیمہ ریکہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیوکے پاک ادھکرد کزمیر جو چھیت رہے وہ افغانستان کی سیمہ سے لگتا ہے یہ بھی دورند ریکہ یعنی بھارت اور پاکستان کے روپ میں بھی سیمہ ریکھا یہ آتا ہے لیکن جیسا کہ مانچت میں آپ کو دکھ رہا ہے پیوکے پاک ادھکرد کزمیر یعنی پاک کے ادھکرد چھیتر میں ہے یہ اس لئے واسطویق روپ سے بھارت اور افغانستان کے مد نہیں لگتا کیول پرتیقاتمہ روپ سے یعنی ہم مانچت میں تو درس آتے ہیں پیوکے کو لیکن یہ سیمہ ریکہ واسطویق روپ سے بھارت کے ساتھ اس میں پریزن ٹائم میں نہیں لگتا ہے تو دی ارشنڈ اس طرح سے آگے ہم لوگ ادھن کریں گے ریٹ کلیپ ریکہ کے سندر میں ریٹ کلیپ ریکہ سترہ اگس 1947 کو بھارت ویوازن کے بعد بھارت اور پاکستان کے مد یہ سیمہ ریکہ بن گئی سریل ریٹ کلیپ کی ادھشتہ میں اس سیمہ آیوگ دوارہ اس گریکہ کا ندھارن کیا گیا تھا چودہ اگس 1947 کو پاکستان یعنی مسلم راشت ایوام پندر اگس 1947 کو بھارت آدھی دو نئے راشتوں کا نرمار کی گھوشنا لاؤڈ ماؤڈ میٹن نے کی تھی لاؤڈ ماؤڈ میٹن کے دوارہ اس کی گھوشنا کی گئی تھی اور بھارت اس ٹائم میں جب ڈیوائیڈ ہوا تھا تو پاکستان کے دو چھتر لگتے تھے پوروی پاکستان اور پشمی پاکستان تو پشمی پاکستان میں جو برطمان پاکستان ہے وہ لگتا ہے اور پوروی پاکستان میں اس سمائے جو پوروی پاکستان اس ٹائم میں تھا برطمان سمائے میں یہ بانگلہ دیس کی روپ میں یعنی برطمان سمائے میں یہ بانگلہ دیس کی روپ میں ہے تیس طرح سے پاکستان کے دو چھتروں کو بھارت سے نکال کر کے پاکستان کو دیا گیا تھا پوروی پاکستان اور پشمی پاکستان جو برطمان سمائے میں پوروی پاکستان بانگلہ دیس کی روپ میں ہے پریجنٹ ٹائم میں تو ڈیرشن اس طرح سے ریٹکلی پریکہ بھارت اور پاکستان کو ڈیوائیڈ کرتی ہے آج بھی برطمان سوے میں بھی یہ بھی بات کا بیسے بنا ہوا ہے جیسا کہ آپ جان رہے ہیں مانچت نے بھی دیکھ رہے ہیں کسمیر کا اوپری چھتر جو پیوکے کا چھتر ہے آج بھی پاکستان کے قبضے میں ہے اور اس طرح سے اس سریمہ ریکہ کو اوپر سے یعنی کسمیر پیوکے سے لے کر کے پورا پاکستان اور بھارت کا جو بارڈر ہے اس پوری لائن کو ریٹکلی پریکہ کے نام سے جانا جاتا ہے تیسرہ سے بھی ایک انتراشتری سیمہ ریکہ ہے جو بھارت اور پاکستان کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اسی کرم میں دوسری سیمہ ریکہ کے سندر میں ہم لوگ ادھن کریں گے میک موہن ریکہ بھارت اور چین کے مدھ نیدھارن کیا گیا تھا یہ سیمہ ریکہ کا نیدھارن 1914 میں سملا سمجھوتے کے تحت کیا گیا تھا اس سیمہ ریکہ کا نام سرن ہیمری میک موہن کے نام پر رکھا گیا تھا جن کی اس سمجھوتے میں مہتپون بھومی کا تھی اور یہ بھارت کی تتکالین انگریجی سرکار کے ویدے سچیو تھے چین 1914 سمجھوتے کو ماننے سے انکار کرتا ہے آج بھی بھارت اور چین کے مدھے میک موہن ریکہ کے سندر میں بیواد ہے ہمیشہ آئے دن سینکوں کے مدھے جھڑپ ہوتا ہے تناؤں کی ستی اتپنہ ہوتی ہے اور انتھراشتری اس طرح پر ایک یدھ جیسے محول کی ستی اتپنہ ہوتی رہ جاتی ہے تو کہنے کا مطلب ہے میک موہن ریکہ جو بھارت اور چین کے مدھے ہے بھارت اس سیمہ ریکہ کو تو سکار کرتا ہے لیکن چین جو ہے اس سیمہ ریکہ کا اُلنگھن کرتا ہے اسے اس سیمہ ریکہ کو نہیں مانتا ہے تو میک موہن ریکہ بھی بھارت اور چین کے مدھ ندھارت انتراشتی سیما ریکھا ہے اسی گرم میں ہنڈنبرگ ریکھا ہے ہنڈنبرگ ریکھا یہ بھی ایک انتراشتی سیما ریکھا ہے جو جرمنی اور پولینڈ کو مدھ ایک دوسری کو ڈیوائٹ کرتا ہے تو جرمنی اور پولینڈ کے مدھ ہنڈنبرگ ریکھا ہے جو اکثر اقزام میں آتا ہے ہنڈنبرگ ریکھا کن دو دیسوں کو ایک دوسرے سے ڈیوائٹ کرتا ہے یا کن دو دیسوں کے مدھے ہنڈن برگ ریکھا نردھارت کیا گیا ہے تو جرمنی اور پولا انڈے کے مدھے ہنڈن برگ ریکھا نردھارت کرتا ہے جو دو دن دیسوں کو اس سیما ریکھا کے مادم سے الگ کرتا ہے یعنی ایک دوسرے دیسوں کو ڈیوائٹ کرتا ہے اسی کرم میں مہنگی ناٹ ریکھا ہے مہنگی ناٹ ریکھا جرمنی اور فرانس کے مدھے ایک دوسرے دیسوں کو اس ریمہ ریکھا کے معادم سے ڈیوائٹ کیا گیا ہے تیبھی مہتپونڈ سیمہ ریکھا ہے جو جرمنی اور فرانس کے مدھی اسطھیت ہے یعنی جرمنی اور فرانس کو ایک دوسرے سے علا کرتا ہے جو اپنا ایک علا کی راجنیتی شروع پردان کرتا ہے اس اکرم میں مینر ہیم ریکھا ہے مینر ہیم ریکھا بھی ایک انتراشتی سیمہ ریکھا ہے جو روس اور فنلینڈ کے مدھیا ہے روس اور فنلینڈ کو ایک دوسرے سے ڈیوائٹ کرتا ہے یعنی انتراشتی سر پر روس اور فنلینڈ کو ڈیوائٹ کرنے والا یہ سیمہ ریکھا ہے نیشتھ ہے آنتیسویں سمانہ انتر ریکھا جو اتری و دچھنی کوریا کو ایک دوسرے کو ڈیوائٹ کرتا ہے نیشتھ ہے انتالیسویں سمانہ انتر ریکھا جو سنگتراز امیریکہ اور کناڑا کیمت دے اسطھی تھے تو ڈیاریشٹو ناس کے ویڈیو میں اپنے انتراشتی سیمہ ریکھاؤں کے سندر میں ادھن کیا کہ انتراشتی طرح پر کون کون سے مہتکون سیمہ ریکھائے ہیں جو بیوید ایکزاموں میں کیو سناتے ہیں تو اس طرح سے انتراشتی سیمہ ریکھاؤں کے سندر میں آج آپ نے جانکاری بات کیا ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلے ویڈیو میں پھر سے ملیں گے تب تک کے لیے دھنیمات